بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے عامر اوئز ان کا سوال ہے السلام علیکم قربانی کا جانور زبا کرتے وقت حصے والوں کے سب کے نعم سے پڑھنا کیسہ ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے یہ واقعی ہمارے سامنے عید کے موقع پر بہت زیادہ پیش آتا ہے یعنی ہمارے یہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قربانی کا جانور زبا کرتے وقت اگر ایک ایک حصے دار کا اس میں نام نہیں پڑھیں گے بلکہ باقاعدہ پرچے کے اوپر نام لکھ کر کے دیے جاتے ہیں کہ ان کے نام کی قربانی ہونی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے نام نہیں پڑھیں گے اس کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی نہیں ہوگی لیکن اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا جانور جس وقت ہم خریدتے ہیں تو خریدتے وقت تمام شرعکا کی اس میں نیت ضروری ہوتی ہے یعنی قربانی کا جانور خریدتے وقت تمام شرعکا نے نیت کر لی کہ ہم کو یہ جانور جو ہے قربان کرنا ہے اور تمام لوگ شریک ہو کر اس جانور کو قربان کریں گے صرف ان کا نیت کر لینا اب کافی ہوگا اب زبا کے وقت ہم اس کو متعین کر لیں گے کہ بھئی یہ ہم لوگوں کے نام سے قربانی ہونی ہے وہ قربانی کے جانور کو زبا کرنے کے بعد جب دعا پڑھی جاتی ہے اللہم تقبلہ من یعنی جب تمام لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف سے تو اس میں منی کی جگہ من لگایا جاتا ہے اور اللہم تقبلہ من کے بعد تمام لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے نام لے لیے جائے لیکن یہ نام کا پڑھنا یہ نام کا لینا یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے بلکہ ایک بہتر عمل ہے اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے باقی اس کو لازم اور ضروری سمجھ لینا کہ نام اس پر لینے ضروری ہیں اگر نام نہیں لیں گے تو قربانی نہیں ہوگی یہ چیز غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے قربانی کے جانور کو زبا کرنے کے وقت اگر دل میں نیت کر کے کہ ان تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور دل میں نیت رکھ کر کے اس نے اگر جانور زبا کر دیا تمام لوگوں کی طرف سے قربانی جائز اور درست ہو جائے گی اب الگ سے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ نام لے لیے جائے پڑھ لیے جائے تو زیادہ اچھا ہے باقی اگر نہ بھی نام لے کوئی شخص اور زبا کرتے وقت دل میں نیت کر لے اس سے بھی قربانی کا جانور ہمارا عبول ہو جائے گا اور قربانی ہماری درست ہو جائے گی فقط واللہ حوالم موسیقی موسیقی